بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ترقیب اس کی انتہی آسان ہے کہ یہیہ اس میں مبتدہ ہے اور اسم جو ہے یہ خبر ہے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد آگے بارویں قائدہ ہے کہ کتابوں کے جو انوانات ہوتے ہیں وہ اکثر مبتدہ معذوف کی خبر بنتے ہیں اس میں اور بھی ترقیبیں ممکن ہیں لیکن آسانی کے لیے یہ ترقیب سب سے بہتر ہے جیسے کتاب السلاتی فکر کی کتابوں میں آتا ہے کتاب السلاتی کتاب التہاراتی تو اس میں یہ جو انوان ہے اس کو خبر بنا لیں گے اور اس کا مبتدہ معذوف نکال لیں گے یعنی حازہ کتاب السلاتی ترقیب اس کی انتہی آسان ہے کتاب السلاتی یہ مزامزہ فلی مل کر خبر اور حازہ مبتدہ معذوف مبتدہ ابنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد آگے تیرہ نمبر قائدہ ہے کہ انہ انہ اس کے بعد اگر ساتھ ہی جار مجرور آ جائیں تو وہ جار مجرور اس میں خبر مقدم بنیں گے اور جو بعد والے سمیں ہے اس کا اس میں موخر بنے گا جیسے تو اس میں یہ جو فی ذالکہ ہے انہ کے بعد اس نے متعلق ہونا ہے ثابت ان کے اور یہ ثابت ان کے متعلق ہوگا اگر خبر مقدم ہوگا اور لا ابرتن یہ اس کا اس میں موخر ہے اس طرح ایک اور مثال ہے تو اس میں بھی یہ صورت ہے ترقیب اس کی کہا دیتا ہے انہ عرف از حروف مشبہ بالفعل فی عرف جار ہے ذالکہ مجرور اور یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو جائیں گے اور متعلق ہوں گے ثابت ان کے ثابت ان سکہ صفت اس میں وزمی اس کا فائل سکہ صفت اپنے فائل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ خبر مقدم ہو گئی اور آگے لا ابرتن میں جو لا میں ہے نا یہ اس کو لا میں تاقید کہتے ہیں یا لا میں موز حلقہ بھی اس کو کہتے ہیں تو عبرتن یہ اس کا اسم ہو گیا ہے انہ کا انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو جائے گا اس کے بعد آگے چودہ نمبر قائدہ ہے کہ لفظ انہما یہ بات تو میں آپ نے دیکھا ہے کہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ انہما لفظ انہما بعد جو بھی اسم آئے گا وہ ہمیشہ متضا بنتا ہے یعنی انہما اکباد اگر کوئی اسم آگے ہے تو اس کی پہچان انتہائی آسان ہے کہ اس کو آپ نے متضا بنا دینا ہے اور اس کے بعد آگے جو بعد میں کوئی سمائے گا وہ اس کے خبر بن جائے گا جیسے قرآن کریم میں ہے انہما المؤمنون اخواتن تو اس طرح ہے انہما الہکم الہم واحد تو یہاں پر پہلے کی ترقیب کر لیتے ہیں انہما قلمہ حصر ہے المؤمنون مقتضا ہے اور بعد میں جو اسم آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہے اخواتن اس کی خبر ہے مقتابنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریہ ہو گیا اس کے بعد پندروں کا قیدہ ہے کہ لفظ ناو مسلو ان کے بارے میں کہ ناوو اور مسلو یہ مقتدام آزوف کی خبر بنتے ہیں ان میں اور بھی ترقیب ہو سکتی ہے لیکن یہ ترقیب آسان ہے کہ یہ دونوں مقتدام آزوف کی خبر بنتے ہیں اور اپنے ماباد کی طرف یہ مضاف ہوتے ہیں یعنی ان کا ماباد جو ہے وہ ان کا مضافلائے ہوگا تو اس سے دو باتیں پر میں چلتی ہیں ایک یہ کہ ان کو آپ نے مرفو پڑنا ہے اور پھر تنوین بھی نہیں پڑنی اس لئے کہ جو مضاف ہوتا تو اس پر تنوین نہیں آتی تو اس وجہ سے ان پر صرف یعنی سنگل پیش آئے گی ترقیب کر لیتے ہیں جیسے مثال ہے اس کی ناوو بھی دا ان شرعہ میتوامل کی یہ ایک عبارت ہے ناوو بھی دا ان تو ترقیب اس کی یہ ہو جائے گی ناوو مضاف بھی مراد اللفظ مضافلہ مراد اللفظ اس کو اس وجہ سے کہا کہ ناوو جو ہے یہ جملے کے طرف مضاف نہیں ہوتا بھی دا ان کو ہم جملہ بنا کر مضافلہ بنا سکتے تھے لیکن بنا اس لئے نہیں کہ ناوو اس کی طرف مضاف نہیں ہوتا ناوو مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف تو اس وجہ سے ہم نے بھی دا ان کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد بنا دیا تو اب یہ مضاف مضافلہ ہونا بلکہ ٹھیک ہو گیا ناوو مضاف بھی دا ان مراد اللفظ مضافلہ اور مضاف مضافلہ مل کر یہ خبر ہوگی مطا معذوف مصالو ہو کی مصالو مضاف آزمی مضافلہ یا مضاف مضافلہ مل کر یہ ہو گیا مبتدہ اور مبتدہ یعنی خبر سے مل کر پھر جملہ اسمی خبریہ ہو گیا تو پھر اگر بھی دا ان کے لگ سے ترقیب کریں گے تو وہ ہم نے پیچھے قیدہ پڑا تھا کہ جار مجور پہلے آئیں اور اس کے بعد اسم آ جائے تو وہ خبر مقدم اور مبتدہ موخر والی ترقیب ہوتی ہے بھی یہ جار مجور مل کر یہ ثابت ان کے مطالق اوپر یہ یعنی خبر مقدم ہو جائے گی اور دا ان جو ہے یہ اس کا مقدم موخر ہو جائے گا تو وہ پھر جملہ ہو جائے گا تو اس طرح یہ پندرہ ترقیبی قائد ہے جو جملہ اسمی کے مطالق تھے یہ پورے ہوئے تو اس کے ساتھ اجازت انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ